اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی میرے واجب الہترام معزز سامین کرام گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا موضوع حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق چل رہا تھا گزشتہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ سب سے نمائیں پہلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے آپ کو گارِ حیرہ میں نبوت عطا فرمائی اور آپ نے پھر اعلانِ نبوت فرمایا اس کا تذکرہ تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک عجیب معاملہ ہوا تھا جب نبوت ملی چونکہ چالیس سال پہلے تو کوئی ایسے اثار نہیں تھے اچانک گارِ حیرہ میں اللہ کی طرف سے وحی آگئی اور حضرت جبریلی امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ حاضرِ قدمت ہوئے اور حضرت کی اکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلام کیا پھر کہا کہ اکرہ پڑی گئے تو آپ نے فرمایا کہ ماں نبی قارین میں پڑھنا نہیں جانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے اللہ نے براہ راست آپ کو علم اتا فرمایا ہے گزشتہ چالیس سال کی جو زندگی ہے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن وہ علوم اور معارف اور ایسے ایسے نقاط بیان کیے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چودہ سو سال ہو چکے آج تک بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عدیب ان کی تشریحات کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے اور نہ ہی قیامت تک کر سکیں گے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے جامع کلمات عطا کیے گے جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو بہت مختصر ہے لیکن ان کے معانی اور مطالب بہت زیادہ ہے تو یہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر ایسا علم اطاع فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم تھا فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو حضرت جبریل امین نے دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوں میں لے کر اور یہ بڑی عجیب کیفیت تھی پھر فرمایا اکرہ آپ نے وہی جواب دیئے دوسری مدب بھی دبایا حضرت جبریل امین نے تیسری مدب بھی دبایا پھر اکرہ اب اسم ربک اللہ جی خلق یہ صورت الگ کی پہلی پانچ عیدیں پڑھ کر سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت یہ تھی کہ جسم کب کبھی تاری ہو چکی تھی اور یہ خوف کا عالم تھا کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا اور یہ ایک عجیب معاملہ تھا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس اور کہنے لگے زمیلونی زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو چادر اڑا دو تاکہ کچھ اس کی گرمیش کے ذریعے جسم کی جو کب کبھی ہے اس میں تخفیف ہو تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی کے عالم میں ہے اور عرض کی یا رضو اللہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ معاملہ عجیب میرے ساتھ گارِ ہرہ میں پیش آیا ہے اور مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے جو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے تو انہوں نے بڑا دلاسہ دیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی غم گسار بی بی ہیں جنہوں نے ہر محاذ میں آپ کا ساتھ دیا ہے حتیٰ کہ شیبِ ابی طالب تین سال بڑے مشکل سال تھے اور یہ مکہ کی مالدار خاتون تھی عزق خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازدک مزاج کی یہ خاتون تھی لیکن اس کے باوجود ہر قسم کی تنگی اللہ کے نبی کے ساتھ بدداشت کی ہے تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں کریں گے آپ تو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں لوگوں کا غم حلقہ کرنے والے ہیں ہر طرح لوگوں کی امداد کرنے والے ہیں صادق اور امین ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے زائع کریں گے اسی حالت میں یہ پریشانی کا ایک عالم تھا دلاسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی تو پھر اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ بعض روایتوں سے ان کا ایمان لانا بھی معلوم ہوتا ہے ان کے باس لے گئی اور ان کو ساری کیفیت بتائی کہ یہ یہ معاملہ ہوا ہے یہ بہت بوڑے ہو چکے تھے عمر رسیدہ تھے لیکن تورات اور انزیل کے عالم تھے پہلی کتابوں کا علم رکھتے تھے بہت بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل معاملہ ہوا ہے تو فرمانے لگے کہ یہ جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں یہ تو اللہ کے نبی ہے کہ یہ فرشتہ جو آیا ان کے پاس یہ تو عیسیٰ بن مریم کے پاس بھی آتا تھا پہلے انبیاء کے پاس بھی آتا تھا اور یہ جو سارے اشارے ہیں اور یہ جو وقت ہے یہ اللہ کے نبی کے ظہور کہہ تو یہ اللہ کے نبی ہے اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ان کے جو اپنے عزیزوں کارے ان کو مکہ سے نکال دیں گے کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا اور میں ہر قسم کا آپ کا ساتھ دیتا تو جب یہ آباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حیران ہو گئے پوچھا کیا میرے ہی عزیزوں کارے مجھے نکال دیں گے مکہ سے اب دیکھیں پہلے یہ پہلی کتابوں میں سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں اسی وجہ سے یہ تورات اور انجیل کا جو عالم ہے ان کو بتا رہا تھا فرمایا کہ ہاں انبیاء کا یہی طریقہ اسلوب رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے سارے لوگ ان کے دشمن بن گئے یہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا جب کسی نبی نے آگر کلمہ توحید بلند کیا تو سارے اپنے بھی بیگانے ہو گئے اور دشمن بن گئے اور آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا اب یہ پہلے ہی اب دیکھیں تیرہ سال پہلے ہی اس نے یہ بشارت دے دی یہ ایک بات بتا دی کہ ایسا معاملہ ہوگا خیر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ تلکبرہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائے اور بہت سارے شہادہ سے پتہ چل جگہ تھا نبی ہے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کی عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ تلکبرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آستہ آستہ تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اعلانیہ دعوت کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا یہی طریقہ تھا لوگوں سے ملتے اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال عمر تھی اور اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے اور اسلام قبول کیا انہوں نے اور غلاموں میں حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لانے لگی آستہ آستہ لوگ دین کی طرف آنے لگے اور تین سال اسی طرح بہت سارے لوگ اسلام کیا گوش میں آگئے لیکن سب کو حکم کیا تھا کہ چھپ کر ہی اللہ کی عبادت کریں گے اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کا مکمل طریقہ بتایا اور پھر دو رکعت نماز بڑھائی چونکہ جو نمازیں پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ میراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں تقریباً دس نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج فرمائی ہے عبادت تھی جو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے انہوں نے طریقہ بتا دیا کسی پر فرض نہیں تھی اور یہی عبادت صحابہ کرم جو مسلمان ہو جاتے اس وقت وہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں تشریف فرما دے جو مسلمان ہوتا وہیں آپ کے باس رہتا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا انہی ایام میں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحیب رومی حضرت ابو ذرگفاری بے شمار صحابہ ایمان لا چکے تھے اور سارے دارِ ارکمی تھے پھر اللہ رب العزق کی طرف سے حکم ہوا اے میرے محبوب آپ کو جو نبوت عطا کر دی ہے اس کا اعلان فرما دیں اور مشرقین سے اراز کریں بائیکارٹ کر دیں کہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں تم گتوں کے پجاری ہو یہ اعلان کر دیں اور دوسرا حکم یہ نازل ہوا اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے بہلے قریبی رشتہ داروں کو اڈرائیں اللہ کی عذاب سے اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کیوں کہا سب سے بہلے کیونکہ یہ قریبی رشتہ داروں آج کل لوگ قریبی جو ہیں اپنے عزیز و کارب ان سے جان چھڑاتے دور بھاگتے یاد رکھیں یہ اصل میں مددگار ہے جب قریبی آدمی مان لے تو دوسرے جلدی مان لیتے ہیں اگر قریبی مخالفت پر اترے تو دوسرے لوگوں کے لئے ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی تو اس کا باپ نہیں سنتا اس کی تو اس کا بیٹا نہیں سنتا اس کا بائی نہیں سنتا اس کے گھر والے نہیں سنتا اور ہمیں یہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے ایک بہت بڑا تانہ ہوتا ہے لوگوں کی دروسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائے دعوت دے لوگوں کو اگر بیت میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا علی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو دعوت کا بیغام دے دو گھر میں کھانے کی دعوت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قریبی آپ کے چچہ تھے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے یہ ابو طالب وہ بھی تھے ابو لہب یہ بھی تھے اور بھی جو تھے سارے چچہ اس وقت تو ابھی کوئی مسلمان نہیں تھا نا تو سارے قریبی جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ایک بکرے کی جوران تھی سالن تھا وہ ایک بیالے میں لے آؤ وہ لے آئے کچھ روٹنیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سب کو کھلاؤ چالیس لوگ تھے اس وقت دعوت میں جو شریک ہوئے اب ایک بیالہ گوشت کا روایت میں آتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بندہ کھا سکتا تھا بس یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی کہ چالیس لوگوں نے وہ کھانا کھایا پھر بھی کھانا بچ گیا اور پھر ایک بیالہ دودھ کا لیا گیا جو صرف ایک بندے کی خوراکتی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ سب کو پلاؤ سب نے سیر ہو کر دودھ بیا پھر بھی دودھ بچ گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا یہ بات جب ابو لہب ابھی اللہ کے نبی نے بات نہیں کی تھی پہلے کھانا وغیرہ کھلایا ابھی بات کرنے والے ہی تھے کہ کس مقصد کے لئے میں نے دعوت کی ہے تو ابو لہب گھڑا ہوا کہنے لگا دیکھو اس کا کیسا جادو چلتا ہے کھانے پہ بھی اس نے جادو کر دیا اس قسم کی باتیں گئے اور مجمع برخواست ہو گیا موقع نہ مل سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی برکو ہے صفا پر کھڑے ہو گئے لوگوں کو دعوت دی اعلان کیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو قبیلوں کو آواز دے دے کر الگ الگ لوگ کو جمع کیا اب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فقد لبست فیکم اورا لوگوں میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے یہ پہلا خطبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے جس میں آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا ہے مقصدِ ملادِ مصطفیٰ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا ہے یہ مقصد یہاں بھی بیان فرمایا تھا اے لوگوں میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے چالیس سال حل وجد تمونی صادقا نمکازی با تم نے ہمیں کیسا بھائے سچا یا جھوٹا اب سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا ہے ہر بات میں آپ کو صادق اور امین بھائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس بہاڑ کے بیچے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے گنین کا لشکر تو میری بات مان لوگے تو سب نے یک زبان کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے کہ آپ نے چالیس سالہ زندگی میں کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا اور آپ ہم میں مشہور ہیں صادق اور امین کے لقبوں سے اب جو کہیں گے ہم مان لے گی اب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی ذات کو بیش گیا یاد رکھیں جو نبی ہوتا ہے اس کی ذات پہلے ہوتی ہے اس کی بات بعد میں ہوتی ہے نبی کی ذات بھی عیب سے پاک ہوتی ہے نبی کی بات بھی عیب سے ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتی ہے یہ صرف خاصہ انبیاء کا ہوتا ہے باقی عام لوگوں کی ذات پہلے نہیں ہوتی ان کی بات ہوتی ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہر بندہ ہی خطاکار ہے کوئی بھی ایسے پیش نہیں کر سکتا کہ میں پاک ساہ ہوں مجھ پر کوئی عیب اٹھانے والا نہیں ہے نہیں بلکہ ہر بندہ ہی کوئی عیب ضرور ہوتے ہیں صرف انبیاء کی ذات مسومانی الخطہ ہوتی ہے تو انبیاء کی ذات پہلے دیکھی جاتی ہے بعد بعد میں ان کی سنی جاتی ہے تو آپ نے جب ذات کو پیش کیا کوئی عیب نظر نہیں آیا کسی کو کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کوئی انگلی اٹھا سکے آپ کے کردار پر آپ کی گفتار پر آپ کے رہنسین پر آپ کی صداقت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا سب نے وہاں گواہی دے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ گی بس یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا جملہ تھا کہ جو ان کے سینوں پر گولی کی طرح لگا اور سارے کے سارے دشمن بن گئے یہی چچا ابو لاہ اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سب سے پہلے جس نے توہین کی ہے اور آپ کو برا بلا کہا ہے اور آپ کو پتھر اٹھا کر مارا ہے اور آپ کو بدوئیہ جملے تب بلک یا محمد علیہ آزا جماعتنا اتنے سخت لفاظ اس نے بولے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے ہمیں یہاں جمع کیا تھا اس کے جواب میں اللہ ربو لزر نے فوراں تبت یدہ ابی لہبیم وطب فوراں جواب دیا کہ اے ابو لاہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے تبت یدہ ابی لہبیم وطب ما اغنا عنہو مالہو وما گس اب اس کو بڑا نازدہ اپنے مال و دولت بار بڑا مالدار آدمی تھا کہ تیرہ تیری کمائی تیرے کسی کام نہ آئی اور کیا آگے فرمائے سیصلہ نارم ذات اللہب ان قریب تو ذرا انتظار کر سنو والی آگ میں تجھے داخل کر دیا جائے اس کا نام بھی ابو لاہب تھا اصل نام اس کا تھا عبدالعزہ یہ بڑا خوبصورت تھا دیکھیں اللہ کے نبی کی ولادت پر اس چچا نے سب سے زیادہ خوشی کی تھی جب پتہ چلا کہ میرے ہاں بتیجہ پیدا ہوا ہے وہ جو لونڈی اس کو خوش خبری دینے کیلئے کیا ہی تھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو فوراں اس نے ازاد کر دیا تھا کہ آج میرے گھر میں بتیجہ پیدا ہوا ہے جا تو اس خوشی میں ازاد ہے کتنی خوشی کرنے والا ملاد کو منایا اس نے لیکن جب اللہ کے نبی نے مقصد ملاد کو سامنے رکھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے اسی نے دشمنی کی اسی نے ٹھکرا دیا اور اللہ رب العزہ نے اس کے جوابات پر سورت لہب اتاری جو قیامت تک قرآن کا حصہ ہے قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے فرمایا اس کا نام ابو لہب اس وجہ سے کہہ دیتا اس کا اصل نام تھا عبدالعزہ عزہ ایک بت کا نام تھا یعنی عزہ اس بت کا بندہ تو اس کو لوگ ابو لہب کہہ دیتا اس کی خوبصورتی کی وجہ بڑا خوبصورت تھا اس کا رنگ شولے کی طرح لال سرخ تھا چمکدار رنگ تھا بڑا خوبصورت تھا ہمارے ہیں اگر کسی کو خوبصورتی میں تشبیح دینی ہوتی تو ہم کہہ دیں چاند جیسا حسین ہے چاند جیسا خوبصورت ہے لیکن وہ عرب کے لوگ کہتے تھے یہ شولے کی طرح خوبصورت ہے چمکتا ہوا اور سرخ رنگ کا اس طرح اس کو ابو لہب کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سیسلا نارن ذات لہب ایسی آگ میں داخل ہوگا کہ جو شولوں والی ہے اور پھر فرمایا صرف اکیلہ نہیں اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی ظلم میں اس کے ساتھ ساتھ رہی ہے بڑے ظلم اس نے ڈائے ہیں اس چچا نے بیوی بھی اس کے ساتھ شریک رہی فرمایا کہ وید فیملی یہ جہنم میں جائے گا فی جی دیا حبل ام ممسد فرمایا گے اس کے گلے میں رسے گئے بھندہ ہوگا کہ اس طرح یہ عذاب ان دونوں کو ہوتا رہے گا یہ وہ چچا ہے جس نے پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دے مارا اور بہت دیکھیں جب اپنے ہی مخالفت پر اتر آئے سگا چچا جس نے ولادت پر اتنی زیادہ خوشی کی وہی مخالفت پر اتر آئے اور اپنے ہی بیگانے ہو جائے تو غیروں پر کیا گلہ پر غیروں کے ساتھ تو اپنوں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا یہ قصور کیا تھا صرف یہی تھا کہ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاج دروانی سب معبودانے باطلہ کہ اللہ کے نبی نے نفی کی اور یہ سارے کے سارے لوگ دشمن بن گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عزید انہوں نے نہیں دی اس کلمے کے بعد بہت دکھ دیئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بزار لگتے تھے بزار اکاز اور ذل مجاز یہ دو بڑے بزار جس میں خرید و فروخت ہوتی تھی لگتے تھے اللہ کے نبی دور دور سے کافلے آتے وہاں ساز و سمان خریدنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بزاروں میں گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لئے اب آپ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور اب آپ کا چچا ابو لہب لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بدیجہ سابی ہو گیا بے دین ہو گیا اس کی بات نہ سننا یہ تو شاعر مجنون پاگل دیوانہ ہے نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ اور پتھراؤ کرتا اللہ کے نبی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے روتے کس کو جاگر اپنے ہی دشمن بن چکے تھے وہ شیر ہے نا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ تو کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت گی چچا ابو لہب نے ہر محاذبے انہوں نے بھی اس نے مخالفت گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نتیجہ کیا نکلا جو بھی اس دین سے یا دین والوں سے ٹکرائے گا اللہ رب العزہ اسی طرح پھر زلیل اور رسوہ کریں گے اب اتنی مخالفت کہ اس کے دو بیٹوں کے ہاں اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کا نکاہ تھا ابھی رخصتے نہیں ہوئی تھی صرف نکاہ ہوا تھا اتبا اور اتبا اس نے جا کر فوراں یہاں سے جب کوہ صفا پر اعلان نبوت کو سنا جا کر اپنے بیٹوں کو مجبور گیا کہ ابھی اسی وقت محمد کی بیٹیوں کو دونوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کو اس نے طلاق دی اور ایک بیٹے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی گئی بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دینے کے بعد موں پہ آگے تھوکا گئی اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ ہوا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے جہاں اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط کرے بد دعا کی اس بد وقت کے لیے پھر ایسا ہی ہوا اس کا انجام کہ شام کے سفر پر تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جہاں رات جو پڑھاؤ آپ کرنے لگیں جہاں درندے بہت زیادہ ہیں تو یہ بات کھٹکنے لگی ابو لہب اور اس کے بیٹے کے دل میں ان کو اتنا یقین تھا کہ جو بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکل چکی ہے وہ سو فیصد پوری ہو کر رہے گی مخالفت کرتے تھے زد اور ایناد کی وجہ سے کہ ہمارا بتی جائے اور ہم اس کا کلمہ پڑھیں اور اس کی غلامی میں آجیں یہ ہماری غیرت گوارہ نکل دی بس یہ تکبر تھا ان لوگوں کے دلوں میں جس کی وجہ سے دین کی طرف نہیں ہوگا بات کو سو فیصد سچا مانتے تھے اب ایسا ہی انجام ہوا اس نے کیا کیا سارا کافلوں والوں کو سازو سمان ایک جگہ ڈیر کیا اور سب چاروں طرف سو گئے اور اس کا جو بیٹا اتہبہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اس کو سب سے اوپر سمان پر اس کی چار پئی یا بستر لگایا گیا کہ یہاں تک اونچنا نممکن ہے کسی بیڑیے کا تو خیال جب رات ہوئی اللہ رب العزق کی طرف سے ایک شیر آیا سنگتا گیا سب کو سمان کے اوپر چڑھا اس کو جا کر وہاں دبوچا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ انجام ہوا اللہ کے نبی کی مخالفت کا اور خود ابو لاحب کا بدترین انجام ہوا دنیا میں بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا دین والوں کے بلا وجہ دل میں دسمنی بھالتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے یاد رکھیں کہ دین اسلام قیامت تک رہے گا اس کے محافظ بھی قیامت تک رہیں گے یہ قرآن قیامت تک رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سینے قیامت تک چنتے رہیں گے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ رہے گا اللہ کے نبی کے فرامین قیامت تک رہیں گے تو ایسے سینے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ قیامت تک رکھیں گے قائم اور دائم جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ کے قرآن کی اللہ کے نبی کی فرامین کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یا جو بھی ان کے ساتھ گرائے گا پھر ایسے انجام ہوگا اس کو بہترین چیچک کی بیماری لگی جسم گلنے لگا اور اس کے بیٹوں نے بھی اس کو باہر روڑ پر بھینک دیا پھر لوگوں نے ان کو لانت ملاملت کی کہ آخر تمہارا باب ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ وہیں اس کا انتقال ہوگا اور کوئی پاس نہیں جاتا تھا اتنی بدبو اس کے جسم سے آتی تھی اور پھر حبشیوں کو مزدوری بھی لگایا اور لاتنیوں کے ساتھ انہوں نے لاش کو گسیٹا اور ایک کمہ میں پھینکا اور اوپا سے پتھر ڈال دیئے اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھایا کہ یہ میرے نبی کی مخالفت کا انجام ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے جس نے ملاد کو تو سمجھا بڑی خوشی کی لیکن مقصد ملاد جب سامنے آتا چکرا دیا دوسری طرح ابوبہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے جنہوں نے ملاد کو بھی مانا مقصد ملاد کو بھی مانا جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ایک حدیث انبارکہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو پیش کیا لوگوں پر سب نے توقف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے تھے دس سال کے تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں اپنے باپ سے ابو طالب سے مشورہ کروں گا پھر قبول بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے توقف کیا سوچ و بیچار کرنے کے بعد اسلام قبول کیا لیکن ابو بکر واحد صحابی ہیں کہ جب ان کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا فوراً آمننا وصدقنا فوراً تصدیق کر دی اور اسلام کو قبول کر لیا یہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے ہر محاذ بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا خود بھی سارا گرانہ خدمت پر لگا دیا یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں نے دنیا میں سب کے قرض جکا دیئے ہیں ابو بکر کا قرض میرے ذمہ باقی ہے میں رب زلجلال سے لے کر دوں گا کہ ان کے احسانات کتنے زیادہ ہیں اللہ کے نبی پر تو حضر وقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقصد ملاد کو سمجھا تو اللہ کے نبی پر سب کچھ قربان کر دیا تو یہ خلاصہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بھی اس کو اب بنائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو عزتوں سے نوازیں گے اور جو اس سے ہٹے گا جان چھڑائے گا مو موڑ لے گا اللہ رب العزت کی گریفت سے وہ بھی نہیں بچ سکتا اس لئے امان اسی میں ہے دنیا اور جہان کی آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم محمدی بن کر زندگی گزاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صورت کو بنانے والے بنیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی بڑی لاج رکھیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی آخرت میں بھی کامیاب کریں گے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر اللہ دلم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فکتہ فرمائے